کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ اختلافات ہیں شیعہ سنی یا باقی جو ہیں فرقے یہ ختم کیے جا سکتے ہیں ختم دو نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے پاس اکل ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتے اس سے مینج کیا جا سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو سپیس دیں یعنی آپ اپنا نظریہ علمی طریقے سے لوگ کے سامنے رکھیں دوسرے کو بھی مسلمان سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی ہے ہو سکتا ہے کہ پیار محبت سے سمجھائے جائے تو یہ سمجھ لیں گے اور اگر نہیں سمجھتے تو قرآن میں تو نبی کو پبندی کیا گیا کہ آپ نے زبردستی کسی سے بات منوانی ہے تو باقی تو کسی کی سے مداری نہیں ہے کہ وہ زبردستی حق گھول کے کسی کو پلانے کی کوشش کریں تو علمی اختلاف رکھیں باقی نماز ایک دوسرے کے بیچے پڑھیں اور ایک دوسرے کی جو سرمنیز ہیں جنازوں کی اس طرح کی چیزیں ان میں شریک ہوں کیونکہ ہم لاکھ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو کافر نہیں مان رہے ایک فرقے کو مل کے سب نے علاق کیا نا قادیانیوں کو قادیانیوں کے سوا تو اور کوئی فرقہ ادھر ایسا نہیں ہے قادیانی بھی ایک فرقہ تھا اہل سنت کا ہنفی فرقہ اور انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تو خود ہنفیوں نے انہیں اسلام سے نکال دیا دیوبند اور بریلویوں نے اور اہل حدیث نے بھی اور اہل تشیعہ نے بھی اس طرح کی کوئی تکفیر ابھی تک اور کسی مقبے فکر کی ہاں پر نہیں ہوئی تو میرے خیال ہے مسلمان ہیں سب حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ شریف جاتے ہیں اور حرم کی سرزمین میں تو کافروں کا داخلہ من ہے اس خاص پورشن کے اندر تو مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں اگر سعودی حکومت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو ویزا دے رہی ہے تو میرے خیال ہے ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو مسلمان ماننا چاہیے اگر وہاں حرم میں جا کے سارے کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں متحد نہ ہونا اس کے نقصانات کیا کہہ ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی فلسطین کی شکل میں جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے اس وقت اگر مسلمان ہی کٹھے ہوتے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی تو ایک چھوٹا سا ملک ناکو چنے نہ چبوا تھا پورے عرب ورڈ کو کیا پورے عجم کو اور اکتالیس ملکوں کا اتحاد جو سعودی عرب نے بنایا ہے وہ کس دن کام آنا تھا وہ نہیں آ رہا سر فلسطین تنازہ اس کے پس منظر اس کا کیا ہے کیا وجہ ہے یہ بہت پرانا ایک مسئلہ ہے جی ابھی فیل وقت یہ ہے کہ اس کا نکلنا کیا ہے مجھے تو مستقبل قریب میں اس کا کوئی سلوشہ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ اسرائیل مکمل طور پہ غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کرے اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہمارا کیا کردار ہے پاکستان ہمارا کردار کیا ہونے ہم جب تک اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اس لیول پہ نہیں لے جاتے کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھا سکیں تو میرے خیال ہے ہم تو مضمت سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اچھا علی بھئی ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد میں رہنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیئیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو پکڑیں دیکھیں حجت البدا کے موقع پر نبی الاسلام نے المستدرق للحاکی میں حدیث ہے قرآن اور سنت چھوڑے اور غدیرِ خم پر قرآن اور اہل البعید لیکن امفیسائز کیا ہے قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا common bond سنی اور شیعہ کے دنمیان بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہو سکتی قرآن ہے اس کو پکڑیں اور جو قرآن میں اقائد ہیں at least ان کے اوپر ہم منوان اس طریقے سے ایک دوسرے کو acceptance دیں اور عقیدِ توحید کے حوالے سے ختمِ نبوت کے حوالے سے عقیدِ آخرت کے حوالے سے zero tolerance ہونی چاہیے باقی جو فقی فروعی اختلافات ہیں ان میں tolerate کرنا چاہیے میں تو کرتا ہوں میں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نواز پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کے بھی پڑھتا ہوں